دوستو سلطان رائے کی فلم مولا جٹ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فلموں میں سے ایک ہے چاہے آپ نے مولا جٹ دیکھی ہے یا نہیں اس فلم کے کردار اور ڈائلاغز چالیس سال گزرنے کے باوجود بھی آپ کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں بسے ہوں گے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ نے ناما آیا سونیا کہا یا کسی کو کہتے ہوئے سنا ضرور ہوگا شائقین کے ذہنوں پر ایسا نقص چھوڑ جانے والی فلمیں اکہ دکہ ہی بنتی ہیں تو پھر ایسی فلم کو نئے اداکاروں کے ساتھ دوبارہ بنانے کا سوچنا یا تو بہادری ہے یا سراسر بے وکو کی بلال لاشاری کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے ریلیز کے پہلے ہی افتے اسی کروڑ روپے کما کر پاکستانی سینما میں نئی تاریخ رکم کر دی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو تیرہ اکتوبر کو پاکستان سمیت دنیا بر میں ریلیز کیا گیا تھا فلم نے ریلیز کے پہلے ہی دن دس کروڑ روپے کما کر نئے رکارڈ اپنے نام کیا تھا جبکہ اس فلم نے محض پانچ دنوں میں پچاس کروڑ روپے کما کر نئی تاریخ رکم کی تھی واضح رہے کہ پاکستانی سینما کی تاریخ میں آج تک کسی فلم نے پانچ دنوں میں پچاس کروڑ روپے نہیں کمائے جبکہ اس فلم نے ایک اور رکارڈ اپنے نام کرتے ہوئے ایک ہی ہفتے میں اسی کروڑ روپے کما کر نئے آزاز اصل کر لیا دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے آفیشل انسٹراغرام اکاؤنٹ سے فلم پر ایک ہفتے کی کمائی سے متعلق پوسٹ کی جس میں بتایا گیا کہ فلم نے دنیا بار سے 36 لاکھ ٹھیکی ڈالر یعنی پاکستانی اسی کروڑ روپے سے زائد کی کمائی کی ہے فلم نے سب سے زیادہ کمائی مقامی باکس آفیش یعنی پاکستان سے ہی کی ہے فلم نے ملک سے ایک ہی ہفتے میں دس لاکھ امریکی ڈالرز کی قریب کمائی کی دوسرے نمبر پر فلم نے خلجی ممالک سے پیسے بٹورے ایک ہی ہفتے میں اسی کروڑ روپے کمانے کے بعد فلم نے اپنے بجر سے زیادہ پیسے بٹور لیے ہیں رپورٹس کے مطابق فلم کو پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے میں بنایا گیا تھا معلوم رہے کہ فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ پاکستان کی مہنگی ترین فلم ہے کیونکہ آج تک کسی فلم کو بنانے میں اتنی رقم نہیں لگی فلم کی ریکارڈ کمائی کے بعد تیم نے اعلان کیا کہ اب دنیا بار میں اسے مزید سو سکرینز پر بھی دکھایا جائے گا جس کے بعد فلم مجموعی طور پر ایک ہزار سکرینز تک دکھائی جانے والی پہلی فلم بن جائے گی تو اس طرح دی لیجنٹ آف مولا جٹ پاکستانی سنما کی تاریخ کی سب سے زیادہ کامیاب فلم ہے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے